وَبَاعُوا بِغَزَبٍ مِّنَ اللَّهِ بنی اسرائیل کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ وَبَاعُوا بِغَزَبٍ مِّنَ اللَّهِ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غزب کا شکار ہوئے اللہ تعالیٰ کلامِ مجید میں فرما رہا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا اَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک امانت زمین و آسمان پر رکھی ساتوں آسمانوں پر اور زمین پر رکھی والجبالی اور پہاڑوں پر رکھنے کو پیش کی رکھی نہیں پیش کی فَأَبَيْنَا اَن يَحْمِلْنَهَا لیکن انہوں نے اس کو اٹھانے سے کترائے وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اور وہ اس کو اٹھانے سے ڈرے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ لیکن آخرکار انسان نے اس امانت کو اس ذمہ داری کو اٹھا لیا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا بے شک یہ انسان بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی جاہل ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری جگہ کچھ اسی قسم کی امانت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَا رَأَيْتَهُ خَوْشِعَمْ مُتَصَدِّعَمْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَا رَأَيْتَهُ خَوْشِعَمْ مُتَصَدِّعَمْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا پاش پاش ہو جاتا یہ ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی انسان کو اس امانت کے ساتھ اس زمین کے اوپر بھیجا اور اس امانت کی تکمیل کا سلسلہ اس امانت کی تکمیل کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ امانت اس کی تکمیل کا سلسلہ اپنے کلائمیکس کو پہنچا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا کہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین مکمل ہوا اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ خیر امت قرار پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے خیر امت تھی اس کو معذول کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی آخری امت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل جو تھی ان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے کے سارے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے سوائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خیر امت کا درجہ بنی اسرائیل کو دیا گیا اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو ایسے بیان فرماتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی نعمتی انعمتوا علیکم وأنی فضلتکم علی العالمین کہ مسلمان امت سے پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت سے پہلے بنی اسرائیل وہ امت تھی جس کو یہ درجہ دیا گیا کہ یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی انعمتوں علیکم وأنی فضلتکم علی العالمین کہ اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا تھا اور وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمَ عَلَى الْعَالَمِينَ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی لیکن ان کے پاس جو انبیاء آتے رہے علیہم السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا رہا وہ اس کو جھٹلاتے رہے اور انہوں نے انبیاء کو قتل کرنے کی کوشش کی اور کچھ انبیاء کو تو قتل کر بھی دیا اور جب بھی کوئی ان کے پاس ڈرانے والا آتا تھا اللہ تعالیٰ کی دعوت لے کر آتا تھا اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتا تھا اور ان کو بتاتا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبوس کیا گئے پیغمبر ہیں تو وہ اس کو جھٹلا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تم اللہ کے نبی نعوذ باللہ نہیں ہو اور وہ حتیٰ کہ ان کو قتل کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے تو لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنی اسرائیل کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غزب کا شکار ہوئے جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی میسیج پیغام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے اور اس کو لوگ نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرنے کے بعد بھی لوگ نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم سے نراز ہو جاتا ہے اور اس کو معذول فرما دیتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساتھی عطا فرمائے تھے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا رضی اللہ عنہم کا جن کو مقام ملا اور جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے خاطر اپنا تن مندھن قربان کر دیا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے